آج آج ان کی نینے اڑ گئیں آج وہ پریشان ہیں مو سے جھاک نکل رہا ان کے غصے سے کیونکہ پاکسر زمین پاٹی ملیر کے سندھیوں کی بھی ہے لیاری کے بلوچوں کی بھی ہے سورانگوں کے پختونوں کو بھی ہے لیاکتاباد اور کورکی کے مواجروں کی بھی ہے آج پاکسر زمین پاٹی کے جھنڈے کے نیچے ہزاروں لاکھوں لوگ ہر دبارے بہتے والا آج پاکسر زمین پاٹی کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو رہے ہیں یہ سب سے بڑی پریشانی ہے پیپلز پاٹی کو یہ سب سے بڑی پریشانی ہے کہ آج وہ بھائیوں کو بھائیوں سے لڑا نہیں پا رہے آج وہ بھائیوں کو بھائیوں سے لڑا نہیں پا رہے ورنہ سندھی مواجر پسادات ہو جائیں تو میرے پانی کا مسئلہ پیچھے رہ جائے میری تعلیم کا مسئلہ پیچھے رہ جائے میری صحیح صفائی کا مسئلہ پیچھے رہ جائے اور ایک گزرے کو مارنے مرنے پر سارے مسئلے اڑ جائیں نہیں آج سارے آج سارے ساری زبانے بولے والے مل کر ہمیں ہمیں دشمن کا پتہ ہے کہ یہ صفائی سے نکومت دشمن ہے یہ پیپلز پاٹی دشمن ہے اور آج سارے مزلوب ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں یہ سب سے بڑی پریشانی کی بات ہے اے پارس زمین پاٹی کے نوجوانوں اے میری ماں و بینوں اے میرے بزرگوں اس اتحاد کو قائم رکھنا اس اتحاد کو ٹوپنے نہ دینا اس کو اور بذبور بنانا ظالم کا وقت لکھا جا چکا ہے رب کی مدد آنے والی ہے انشاءاللہ تعالی آخری فتہ بزرگوں کی ہے ہم نے شہر کے روح کے تسلط کو ختم کیا ہے پچیس سال کے روح کے گلتوں کو اس کے تسلط کو ختم کیا ہے یہ پیپلز پاٹی ہمارے سامنے کچھ بیشی نہیں ہے ایک جھگے کی مار ہے ان کرتی ہوئی تیواروں کو ہم نے ایک دقا دینا یہ فارغ ہو جائیں گے ظالم بزدل ہوتا ہے یہ ظالم ہے انہوں نے عرب و روپے حرام اس لیے نہیں کمایا کہ یہ مریں ان کو مرنا یاد نہیں ہے یہ مرنا نہیں چاہتے یہ حرام کما کما کے اتنے اتنے بغیر ہو رہے ہیں ان کو مرنا یاد نہیں ہے اور میرے پاس کچھ کھوڑے کے لیے نہیں ہے موت ہمیں نہیں در آسکتی ہم مرتے کے لیے تیار ہیں ہمیں بہت سے در نہیں لگتا وہ تیار ہو پڑکی بھال ہو تیار ہو یہ مائے میں نے بولے میں تیار ہیں بس فیصلہ ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ میں رب موغان لگاتا ہوں اے رب ہم کم زور ہیں ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے سینے ہیں یہ ظالم و گبران ہم پر ظلم کر رہے ہیں ہم اس ملک کے بنانے چلانے والوں کی اولاد ہیں ہم نے اس ملک کو اپنے خون پسینے سے ہم نے اس ملک کی آبیاری کی ہے یہ کراکی کے لوگ پورا پاکستان چلاتے ہیں آج ان کے بچوں کا پانی چھن گیا ہے آج ان کے بچوں کی تعلیم چھن گئی ہے آج ان کے بچوں کا روزگار چھن گیا ہے ہم آج بھی صرف اپنی بات نہیں کر رہے پورے سندھ کی بات کر رہے ہم آج بھی ملکستان کی بات کر رہے ہم آج بھی پورے پاکستان کو مسائل سے نکالنے کی بات کر رہے اے رب تُو مدد بھیج اے رب تُو اس درداری سے زیادہ طاقت بر ہے تُو ہی طاقت بر ہے اے رب تُو اس پیپلز پاٹی سے زیادہ طاقت بر ہے اے رب تُو نے پڑے 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 فیروہ رب نیست و نابود کیا ہے آج کے فیروہ کچھ نہیں بھیجتے رب ہماری مدد کر ہمیں ذریعہ بنا ان کو نیست و نابود کر بلو آمین انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ رکھے گا نہیں یہ سلسلہ رکھے گا نہیں ابھی یہ اپدہ ہے اے نمرانو آنکھیں کھولو یہ کورنگی کا مجمع ہے ایک شاک نوٹس پہ کورنگی کا مجمع ہے ابھی ابھی جس دن ہم نے کراچی پورے کراچی کی کول دی تو پھر آپ کو کراچی پورا کراچی نکل کر آتا ہوا نظر آئے گا ہر علاقے ہر 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 گلی سے اور آج تو ہم آج تو ہم چند گھنٹوں کے بعد روڈ پر آ کر واپس چلے جائیں گے جس دن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بس اب ہم سر پر کفت بان کر ایک تفاہ گھر سے نکلے ہیں تو یا تو اب ہم حقوق لے کر آئیں گے یا پھر ہمارا جنازہ آئے گا موت ہم موت کو گلے لگائیں گے اب حقوق لے گے یا موت کو گلے لگائیں گے بلو تیار ہو بلو تیار ہو جس دن ہم نے اور اگر وہ وقت دور نہیں پیادا اگر تم نے ہماری بات نہیں سنی تو اب یا تو حقوق ہو یا پھر ہماری موت ہو یا اب یا حقوق ہو اب ہمیں یا تو حقوق ملے یا ابراہ موت کو گلے لگائیں گے ہمیں ایسے نہیں جینا ہمیں ایسے نہیں جینا ہمیں ایسے جنزام میں نہیں جینا اپنے بچوں کو خوبکشی ایک کر کے مرتے ہوئے نہیں دیکھنا مصطبا کمال کو ایسے نہیں جینا مصطبا کمال کے ساتھیوں کو ایسے نہیں جینا ہم یا تو حقوق لیں گے یا ابراہ موت لیں گے جس دن اور وہ دن قریب ہے جس دن ہم یہ فیصلہ کر کے روڑوں پر آگئے تو اے حکمرانوں تمہیں تمہیں اے پیپلز پارٹی کے حکمرانوں تمہیں کوئی جگہ سر چھپانے کی نہیں ملے گی اس وقت سے ڈرو ہماری بات پاروں میرے ہمیں حبوق دو یہ آئی ترامین کریں میں ساری پارٹیوں کو سارے ریاست کے داروں کو آواز لگا کر کہتا ہوں پھر نہ کہنا کہ مصطبا کمال صاحب ہی آپ کیا کر رہے ہیں پھر نہ کہنا کہ یہ نوجوان قانون ہاتھ میں کیوں لے رہے ہیں اگر تم آج میری بات نہیں سنوگے میں کل تمہاری بات نہیں سنوں گا پھر میں پھر کل تمہاری بات نہیں سنوں گا اگر تم آج میری بات اگر تم آج معصوم معصوم امن پسند لوگوں کی بات نہیں سنو گے تو میں کل تمہاری بات نہیں سنوں گا یاد رکھو پھر میں کل تمہاری بات نہیں سنوں گا پھر مجھے کوئی فون نہ کریں پھر ہمیں مرنا ہے پھر ہمیں مرنا اور مار کر مرنا ہے پھر یہ ڈراما نہیں چلے گا یہ ڈراما نہیں چلے گا یہ اس طرح کی زندگی پر لانت بیچتے ہیں اس پیپلز پارٹی کے زول وردیاتی پر نہیں بیٹھیں گے خاموش یہ کل کے دہشتگار آج بنا رہے ہیں میں پچھلے ایک ہفتے سے اس کراچی میں واقعہ دھوڑے مدشتہ راک واسف نام کا ایک نوجوان مہرام ٹاؤن کا اس کو پولیس نے نوجوان امن پسند اس کو پولیس نے گزردے ہوئے گولی مار کر شہید کر دیا اور اس کو جالی ایک کاؤنٹر دکھا دیا یہ دہشتگار بھر دیئے انہوں نے پولیس میں یہ داکو بھر دیئے انہوں نے پولیس میں روزانہ اس سے پہلے اس سے پہلے اتحار ٹاؤن کے اس سے پہلے اتحار ٹاؤن کے ایک معصوم بچے کو انہوں نے بنا رہ سے مار دیا ابھی کل رات میں انہوں نے اسی مہرام ٹاؤن کے واسف کو شہید کر دیا ہے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے کوئی قصور نہیں تھا گزر رہا تھا اس کو اس کو اس کو گولی مار دیا ہے یہ ظالموں کی حکومت ہے ہم پاس یہ پرس کے گھر والوں سے تازیت کرتے ہیں اور اس ظلم کا ہمیں اصاف چاہیے اس ظلم کا ہمیں اصاف چاہیے صرف رامے بابی کے لیے پولیس ہمیں انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے ورنہ انصاف خود ہوگا پیر شہر میں ورنہ انصاف خود ہوگا یہ ظلم یہ ظلم نہیں چلے گا ورنہ انصاف خود ہوگا میں ریاست کے تمام لوگوں کو آواز اللہ کے کہتا ہوں کہ خدا رہا اس اس امن پسندوں کو پسندی کو ہماری مجبوری ہماری کمزوری نہ سمجھو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے ہماری بات سنو اور مانو مجھے انتظار رہے گا اگلی کول کا میرے انتظار کرو اے پوراکی کے لوگوں اگلی کول کا انتظار کرو اگر ہمیں کوئی مناسب جواب نہیں ملا اگر انہوں گمرانوں نے ہماری بات نہیں مانی تو اگلی کول اس سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ ایکسٹنسیب ہوگی زیادہ خطرناف ہوگی اور پھر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم ایک دباب جب گھر سے بھار آئے ہیں تو گھر میں اس سکت باپس جائیں گے جب ہمیں حقوق ہماری نسلوں کے حقوق مل چکے ہوں گے انشاءاللہ تعالی بولتے ہیں یا رہو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی خوش رہو آباد رہو میں سلام پیش کرتا ہوں ماں کو بینوں کو نوجوانوں کو ان نامہ صاحب بھلات میں آپ نے آج اپنی بات پاکستان کے غمرانوں تک ظالموں تک پہنچائیے میری میری مجھے مجھے امید ہے کہ رب کی مدد آئے گی انشاءاللہ تعالی تم نے اپنا کام کر دیا ہے کوشش کرنے کا رب اپنی مدد دینے کا کام کرے گا انشاءاللہ تعالی پاکستان زندہ پیسی زندہ پاکستان زندہ کاری پیس پاکستان زندہ پاکستان